السلام علیکم پیارے پیارے دوستو کیا آٹھ بچ چکے ہیں اور گار سے نکلا ہوں تو شاہ اسماحیل مسجد 294 سے F81 کی رائیڈ ملی ہے 360 کی تو چلیں دیکھتے ہیں ابھی پیسنجر کا ویڈ کر رہے ہیں ابھی تک آیا نہیں ہے یہاں کی لوکیشن ہے تو اللہ کرے آ جائے تو پھر اس رائیڈ کو کرتے ہیں کمپلیٹ دوستو ابھی جو ہے فیول کی جو حالت ہے وہ بھی بالکل نیچے آ گیا تو بیلو دا لائن ہے پیٹرول بھی جو ہے فیل کروانا تھا جو کہ میں اکثر ایچ ایٹ اٹک پیٹرول پاپ سے کرتا ہوں لیکن ابھی چونکے لیٹ بہت ہو چکا ہوں تو اس وجہ سے میں نے کہا یار رائیڈ اٹھاتا ہوں تو جہاں پہ کہیں مجھے کوئی ٹھیک سا پیٹرول پاپ ملا تو وہاں سے ہم کھل کروا دیں گے جی تو دوستو فسٹ رائیڈ میں نے تھی ٹھری سکسٹی میں اینڈ کر دیئے ایلو جی کیا آ گیا کیا آ گیا ایف ایڈ تھری یار ابھی مسئلہ یہ ہے نا کہ پیٹرول جو ہے وہ بالکل نیچے آیا ہوئے تو یہاں پہ میں نے لوکیشن لگائی ہوئی ہے اس سائیڈ پہ کوئی ٹوٹل پارکوں کا پیٹرول پاپ پہ میں نے کہا یار یہ پرائیو ایڈ جو ہوتے ہیں نا ان سے ٹھیک پیٹرول ملتا ہے تو یہیں سے پیٹرول یار ڈلواتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ پی ایس او وغیرہ پہ خواروں سے بہتر ہے کہ ٹوٹل یا اٹیک والے سے ویسے میں عام روٹین میں ایچ ایڈ سے ڈلواتا ہوں لیکن آج بلکل یہ اینڈ ہو گیا ہے میں نے پہلی رائٹ اٹھا دی میں نے کہا چلو اگر کوئی کسر ہوئی تو تین ایک سو روپیہ یہ آیا ہے ٹری اینڈرڈ تو کسر پوری ہو جائے گی ادروائز کسی اور پہ نہ اتنا میرا اب یقین نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ٹیکیں اتنے لگائے ہیں نا کہ اب دل نہیں کرتا کہ ان پہ یقین کیا جائے یہ آگیا جی ٹوٹل پارکو کا اس کی میں نے لوکیشن لگائی تھی چلیں جی اس کو دیکھتے ہیں اس کا پیٹرول بھی آج کرتے ہیں چیک جی تو دوستو دوسری رائیڈ جو ہے مجھے مل چکی ہے پیٹرول پمپ ایف ایٹ فور سے جی ایف ایٹ مرکز سے فیل کروایا اور اس کے بعد جناب میں ٹاپ او ٹاپ جی ٹین کی طرف آ رہا تھا تو منگلہ روڈ جی نائن ٹو سے مجھے رائیڈ ملی ہے جی نائن ون دو سو اکیس روپے کی جو ایف ایٹ مرکز کی میں آئی نائن سے لے کے آیا تھا وہ ٹوٹل تھی آٹھ کلومیٹر کی رائیڈ تو چلیں جی ابھی یہ مرکز کے پاس پہنگی ہو جی نائن ٹو کراچی کمپنی مرکز نا تو ادھر جی نائن ٹو سے اٹھا رہے ہیں رائیڈ لیں جی دوسری رائیڈ بھی ہم نے اتار دیئے یہاں پہ جی نائن ون ہیر ٹرانسپلینٹ کا کوئی اور یہاں پہ میں نے اتار دیئے اب میں بالکل سٹریڈ جا گیا کہ جی ٹین کی طرف جا رہا ہوں یہ ٹوٹل ٹو پوائنٹ ٹری کلومیٹر کی جو تھی رائیڈ تھی اور ٹو 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 ٹی وان جو ہے فیر بنا ہے یہاں جی اب یہاں سے بائے نکل رہے ہیں جی یہ زامنے اب جی ٹین قریب آ جائے گا ارادہ کوئی نہیں تھا کوئی رکھ کر جو ہے رائیڈ پک کرنے کا لیکن چلتے چلتے یار جو مل جائے اچھی بات ہے یہاں سے سائیڈ پہ جی ٹین ہے اور یہ گرین ویلٹ ہے گرین ویلٹ کے سائیڈ پہ جی نائن وان ہے اور اس سائیڈ پہ جی ٹین فور ہے جی تو دوستو سوہ بارہ بچ چکے ہیں افیشل ڈیوٹی سے ہو گیا ہوں فری اور ابھی جی ٹین ٹو سے جناب رائیڈ ملی ہے جی ٹین وان کی دو سوٹ بارہ روپے میں تو میں نے کہا چلو جی اس کو اٹھاتے ہیں بیچ ہی میں سے شارٹ کٹ مارا گلیوں کے اندر سے باہر مین روڈ سے بتا رہا تھا میں کہا چلو جی اندر سے جاتے ہیں دھوڑا انجوائے کرتے ہوئے اس درختوں کے سائے میں سے اور بھائی آپ کا ٹاپ اور ٹاپ جا رہا ہے دوستو ان لوگوں کا یہ حال ہے یہاں پہ لوکیشن دیئے میں نے کال کی میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ لوکیشن آ رہی ہے جنگل میں اب بتا نہیں جنگل میں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ لوکیشن آ رہی ہے بھائی جی ایک منٹ کے اندر یہاں پہ پہنچا ہوں اور آگے سے جناب کال کی کہتی ہے میں جیٹے انوان میں میں نے کہا ڈراپ آپ ڈالی ہے میں کہا خدا کا خوف کرو یار لوگ تین تین کلومیٹر میں نے کہا آپ لوگوں کے لیے بھاگتے آتے ہیں اور آپ ہمارا فیول ٹائم میں نے سارا کچھ برباد کر دیتے ہو میں کہا it's not fair بس جی سوری بس ہو گیا جی سوری میں کہا بیڑا غار کیار اللہ ہی تم لوگوں کو دائد دے اب یہ اللہ آتے ہیں کہ اگلے کے ساتھ زیادتی کر لو آنکھیں کھول کے پیک اپ اور ڈراپ آف لوکیشن آپ لوگ ڈالیں یار کتنی بڑی زیادتی کے بعد اوپر سے ٹیمپریچر دیکھیں کہ تالیس بیان دوستو دوبارہ باہر آ گیا تھا غصے کے ساتھ یار جو لاسٹ رائیڈ نے میرے ساتھ کیا ہے لیکن اللہ عزوجل کے کرم سے دوبارہ جیٹن ٹو سے اب جیٹن مرکز کی جو ہے رائیڈ ملی اللہ کرے یہ کوئی بیڑا غرق نہ کرے نا تو دیکھتے ہیں اسے یہاں کی لوکیشن ہے یہ مرکیڈ کے ساتھ کی دیکھتے ہیں وہ کھڑا ہے بھائی لیں جی دوستو اس رائیڈ کو کرتے ہیں یہاں پہ اینڈ یہاں پہ فاطمہ تو زورہ کلینک میں وہ سارا ہے بھائی کو جی دوستو بیس روپے میں دو کلومیٹر کی ٹوٹل رائیڈ تھی یار ران جی اب یہ مرکز کی بیک سائٹ پہ ہیں یہاں پہ گوم پھیر رہے ہیں یار کوئی سواری مل جائے تو چنگا ہے نہیں تو جائیں گے یار گھر کی طرف فنکھا جی میں نے سامنے را آئیڈیا تھی کیوں کہ ساتھ آگے کاری صاحب بیڑ گئے تھے میں کہا کاری صاحب اگے بے ہو پکھے دی ہو آ لے ہو موجاں کرو مستیاں کرو کاری وڈے خوش ہوئے نے اے لے آئیے جی اٹ آن دے یار آن دے نا یار اتنا سلو اے پی سلو ہو گیا تھا چلیں جی ایپ سلو ہو گیا دوبارہ کرتے تو دوستو فورتھ رائیڈ مجھے مل گئی ہے پاسپورٹ آفیس یہیں پہ جی ٹین مرکز میں ہے وہاں سے ملی ہے جی بڑی خطرناک جگہ یار سنڈیا مارکٹ یعنی اتوار بزار کی اب ڈینجریس میں نے اس لیے کہا کہ وہاں پہ یو ٹین بہت بڑے بڑے ہیں ادھر سے پھر رائیڈ ملنا مشکل ہے اب دیکھتے ہیں یا تو اچھنا ہی نرسری کے گیٹ پہ اتار دیں گے یا ان کو اگر انہوں نے ہمارے ساتھ نیکی کی تو کیا پتہ ہے فلائی آور کے پاس ادھر جی نائن کے طرف اتر جائیں نہیں تو بابا جی پھر اگے اپنی بھکی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ میں تقریباً پہلے ابھی لاس رائیڈ میں یہاں پہ اتاری تھی فاطمہ تزورہ جو تھا نا کلینک تو وہاں پہ اتاری تھی یہاں سے میں لیفٹ ہوا تو یہ میرا پاسپورٹ آفیس آ جائے گا پاسپورٹ آفیس سے میں نے کرنا ہے دیپک ابھی دیکھتے ہیں کدھر ہے جناب یہ فاطمہ تزورہ میڈیکل سینٹر میں پہ رہا تھا اور اب ہم نے جانا ہے جناب یہ پاسپورٹ آفیس سے جی تو دوستو تو آر بزار کی لے آیا یہاں ایچ نائن کی سائیڈ سے اوپر سے گھوم کے ایچ نائن علی سائیڈ سے آیا ہوں تو باوہ جی تین سو نوے کی رائیڈ مجھے گیارہ کلومیٹر پاڑ گئی اب یہ دیکھنا کتنی زلالت ہے لیکن رائیڈ بڑی زبرتاز تھی اپنے لیے جی سوڈا لیا ہے میرے لیے بھی لے لیا میں نے منہ کیا ہے زبرستی باس نہیں نہیں آپ بھی پیئیں گرمی بہت ہے تھنڈے ہو جائیں میں کہا تھنڈا ہی ہوں میں کدھر گرم ہوں تو یہاں سے پھر جناب وہ اندر آگئے کہتے ہیں اندر لے کہ چلے جا وہ سامنے ہی بیریئر لگا ہوا تھا وہاں سے پچاس روپے جی میں نے پرچی کے دیئے کدھر گئی پرچی میری پرچی کے دیئے یہ جی پچاس روپے جی پرچی کے دیئے اور پھر اندر آئے اور اس نے مجھے پے کی ہے چار سو بیس روپے تیس روپے پرچی کے دیئے بیس روپے میرے پیٹھے ہو آپ اس کو کر دیں چلو یار جو بھی یہ سوڈا پلایا فائف سٹار کرتے ہیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں ابھی تھوڑی دیر اندر کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ جب اندر آئی گئے ہیں تو اب یہاں سے دیکھتے ہیں اگر کوئی رائیڈ مل جاتی ہے جی تو دوستو توار بزار سنڈیہ مارکیٹ میں کوئی پندرہ منٹ کھڑا رہا لیکن مجھے کوئی رائیڈ نہیں ملی اس لیے میں گھر آ گیا تھا تو آج کا ٹوٹل صاحب کتاب آپ جیسے کی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل فیرز اونلی جو میں نے لیے تھے گیارہ سو سوری گیارہ سو کانوے فیرز اونلی ہو گئے اور ایک ہزار ہاتھر روپے مجھے ملیں جس میں سے ایک ہزار ہاتھر ملیں اور ایک سوٹھارہ روپے سروس پیمنٹ آج ان ڈرائیو والوں نے مجھ سے کمائے ہیں تو ایک ہزار ہاتھر میں آپ دیکھ لیں جیسے کہ سوہ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک رائیڈ میری اگر زبانی مجھے جو ابھی تک یاد ہے آٹھ کلومیٹر کی تھی دوسری میری ٹو پائنٹ فور کلومیٹر کی تھی تیسری میری ٹو کلومیٹر کی تھی پھر ایک گیارہ کلومیٹر کی تھی تو یار بھائی جی کس طرح یہ مائلج کا حساب کتاب نکالا ہے اور ایٹی ایٹ روپیز پر کلومیٹر یہ تقریباً سیونٹی سیونٹی روپیز پر کلومیٹر مجھے آج میں چلا ہوں تو ای ہاپ یہ ویڈیو اور ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ بھائیو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ اللہ حافظ